السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں آج ہے یکم آگست اور یکم آگست کو دعا زہرہ اور ملزمان دو ملزمان شبیر و زہیر کو عدالت میں پیش کیا جانا تھا شبیر و زہیر جو ہے اس وقت کمرہ عدالت میں موجود ہے بڑا فیصلہ سامنے آنے والا ہے آخر کیا ہونے والا ہے مکمل اگاہ ہی دیں گے آج کی اس ویڈیو میں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں پچھلے دنوں صحافیوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ گڑھڑی کرنے کے کوشش کیا اور خاص کر کے آپ جو ہے آج کی سماعت کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں عدالت کے آہاتے میں بدمنی پھیلانے کی کوشش کر دی گی قانون حرکت میں آگے انویسٹیگیشن آفیس سر نے گنھ نکال لی کہا پیچھے ہو جاؤ سب لوگ دور سے ویڈیو بناو ورنہ ویڈیو بھی نہیں بنا دی دی جائے گی زہیر و شبیر کو عدالت میز تک سیکیورٹی میں لائے گیا کیا ہوا ان درخواست ہوگا مکمل اگاہی دیں گے روتی ککڑی اور مولا جڈ بھی پریشان آخر کیا ہوگا دعا ظاہرہ کہیں اپنا بیان ہی بدل نہ لے خمدین و حضرات جیسا کہ آپ سب بھی جانتی ہیں آج کی سماعت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی اور کمرہ عدالت میں تمام لوگ وہاں پر موجود ہیں اور درخواست پر جو ہے متوقع ہے کہ ان کی سنوائی ہوگی عدالت کی طرف سے ایک اچھی پیش رفت ہوگی امیر یہی ظاہر ہے لیکن آخر عدالت کا حکم نمہ کیا ہے مکمل اگاہی شیئر کرنے سے پہلے آپ سب بھی سے چھوٹی سے ریکویسٹ ہے ہمائی چین کو سبسکرائب کر لیجئے گا سب مبل ایک آن کو ضرور پریس کیجئے کا تاکہ شو بھی سے آنے والی نئی اپ ڈیٹ کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے اور بروقت مل سکے جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ سمات میں بہت ہی چیزیں رکھی گئی تھی درخواستیں دائر کی گئی تھی ایک درخواست دائر کی گئی تھی زہیر و شبیر کی طرف سے کہ انہیں رہائی مزید دی جائے جس پر یہ کہا جا رہا تھا کہ انہیں شاید اب مزید رہائی نہیں مل پائے گی لیکن اس کی بھی سمات ہو چکی ہے اس کا بھی کم نامہ سامنے آ چکا ہے دوسری دائر کی گئی تھی انمیسٹیگیشن آفیسر کی طرف سے درخواست کے بچی کا جو ہے وہ میڈیکل کروایا جائے انمیسٹیگیشن کی جائے کہ آخر بچی پر تشدد تو نہیں کیا جاتا رہا لیکن اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ عدالت نے اس کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کر دی ہے درخواست کو وہ زیر غور تھی اس کا اکرنامہ جاری کر دیا گیا ہے کہا گیا ہے کہ اس میڈیکل کی کوئی ضرورت نہیں ہے جھوٹے یوٹیوبر نے مل کر عدالتوں پر کافی زور ڈالا اور ایک ایسی بات سامنے آئی ہے جو بڑا سرپرائز ہے عوام کے لیے عوام کچھ اور سوچ لہی تھی اور ہو کچھ اور آ رہا ہے ایم ایل او جو میڈیکل درخواست دی گئی تھی کہ بچی کی پتہ کروایا جائے انویسٹیگیشن آفیسر نے دی تھی یہ درخواست کیس میں میڈیکل کروایا جائے بچی کا اور بتایا جائے کہ آخر اس پر تشدد تو نہیں ہوا اس درخواست کو جو ہے مسئل قرار دے دیا گیا ہے اور دوسرا بڑا جو سرپرائز تھا وہ بھی کافی حیران کن تھا تمام لوگوں کے لیے تمام یوٹیوبر کے لیے تمام اینکرز کے لیے کیونکہ سب یہی کہہ رہے تھے اور جبران ناصر بھی اپنے دلائل یہی دے رہے تھے کہ زہیر کی زمانت نہیں ہونی چاہیے تھے اب کہا جا رہا ہے کہ ان کی سولہ آگست تک کی سمات جو ہے منظور کر لی گئی ہے ان کی رہائے کی اور یہ سنتے ہی کافی لوگ پریشان ہیں کہ آخر کیس تو پھر آن اسی موڈ پر کھڑا ہوا جس کے لیے اتنی تغدو کر رہے تھے مہدی علی قازمی آج وہ یہاں موجود نہیں لیکن ان دونوں باتوں پر لوگ پریشان ہیں اور یہی کہا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر زہیر گانگ نے عدالت سب کو خرید لیا ہے کیا ہونے جا رہا ہے جھوٹے بیانہ جھوٹی باتوں سے لوگوں کو اعتماد میں لے لیا ہے یہ کر رات سے ہی بکواس کر رہے تھے لوگوں میں یہ ناریٹیف بھیلا رہے تھے کہ جو ہے سب کو جھوٹ ہے نہ تو بچی کو اغواہ کیا گیا جبران ناسی نے بھی یہ کہہ دیا کہ بچی کو اغواہ ہم نے کہا ہی نہیں اغواہ کیا گیا اور نہ ہی کہا ہے کہ زہیر جو ہے وہ گینگ ہے لیکن بعد میں جبران ناسی نے یہ صاف کہا تھا کہ یہ بات غور کرنے والی ہے کہ اگر تیتی سے چوتیس افراد کو عدالت نہیں کہا ہے کہ انہیں گرفتار کیا جائے تو یہ تیتی سے چوتیس افراد گینگ ہی کہلاتے ہیں نیٹورک ہی کہلاتا ہے اگر ایک سے دو افراد ہوں تو وہ نیٹورک نہیں کہلاتا تیتیس چونتیس افراد نیٹورک اور گینگ ہی کہلاتے ہیں جو اس ظلم میں جو ہے سب برابر کے حصے دار بنے ہیں ہمارے ریپورٹر اس وقت سیٹی کورٹ میں موجود ہیں کیا آپ ڈیٹ دے رہے ہیں اس کے حوالے سے چلے آئیں سنتے ہیں وکیل ہیں وہ بھی پیش ہوں گے اور ملزمان کی وقلہ بھی جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوں گے اور تفتیش افراد کے جانب سے بھی جو ہے آپ پیشرفت رپورٹ عدالت میں جمع کرائی جائے گی دوسری جانب آج جریشل میجنسٹر شرقی میں بھی مقدمے کی سماعت ہوگی عدالت نے آج کے دن تک جو ہے تفتیش افراد کو اس کیس کا جو ہے زمنی چالان عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے اور عدالت میں حکم دے رکھا ہے کہ تمام تر تفصیلات پیشرفت اور زمنی چالان جو ہے آپ عدالت میں جمع کرائیں یہی نہیں جسے ایمیلو سے متعلق کے تفتیش افراد کی جانب سے ایک در پاس دائد کی گئی تھی کہ جو متاثرہ لڑکی کا ایمیلو کرانا ہے اس متعلق جو ہے گزشتہ سماعت پر فیصلہ آنا تھا لیکن آ نہیں سکا تو وہ بھی جو ہے آج ان کا فیصلہ آنا ہے تو آج کمسل لڑکی کے جو ہے متعلق ہم موپد مات پر سماعت ہے ہم تین تین سماعتیں جو ہے آج ہوگی تینوں جو ہے اسی جیپورٹ میں ہوگی تو آج کا دن جو ہے اس کیس سے متعلق انتائی اہم ہے اب سے کچھ دیر بعد جو ہے جبرا ناصر بھی جو ہے عدالت میں پیش ہوگی اس قبل جو ہے ان کی ایسسوسیٹ جو ہے زہید حسین جو ان کو وکیل ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے اساقت تونوں ملزمات جو ہے کمرہ عدالت کے اندر موجود ہیں سکسکورٹی میں جو ہے ان کو پیش کیا گیا تھا آپ ہماری ویڈیوز میں بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں لہٰذا آج کا دن جو ہے وہ مہدک کازمی کے لیے انتائی اہم ہے کیونکہ ان کی بچی سے متعلق آج تین تین کیسز کی سماعت جو ہے ہوگی دو جو ہوں گی شرکی کے عدالت میں ایک جو ہے ایڈیشنل ڈسٹرک انسیشن جرچ کی عدالت میں شرکی کے عدالت میں جو ہے سماعت متوقع ہے جو کہ اگر پولیس کی جانب سے زمینی چالان عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اس میں جو ہے کمؤمری کے دفعات شامل کر جاتے ہیں ایک غوا کے دفعات شامل کیا جاتے ہیں یا زیندی کے دفعات شامل کر جاتے ہیں تو ایک کیس میں چاہیارے اور پیش رفت ہوگی اور ساتھ جاتھ اگر عدالت کی جانب سے ایملو کرانے کا حکم دیا جاتا ہے پھر بھی اس کیس میں بڑی پیش رفت ہوگی ان تمام پیش رفت سے ہم آپ کو آگا کرتے رہیں گے اس وقت بھی ہم سیٹی کورٹ میں موجود ہیں اگر آپ اس کیسے متعلق اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں کیونکہ آج ہم صبح سے ہاں پر موجود ہیں اور تمام لمحہ بلما خبر ہم آپ کو دیتے رہیں گے دیکھیں جی اس وقت میں موجود ہوں سیٹی کورٹ کراچی میں ابھی اس وقت ایڈیشنل ڈسٹرک انسیشنجر شرکی کے عدالت میں کمسن بچی کے موبینہ ایغوا کے مقدمے میں جو مرکزی ملزم ہے زہیر اور ان کے بھائی شویر کو پولیس نے سکت سیکیورٹی میں پیش کر دیا ہے گزرستہ سماعت پر عدالت نے ان کی جو عبوری زمانت میں جو ہے آج یعنی کہ یکم آگست تک توسیر کر دی تھی لہٰذا آج کے دن ان کو پیش کر دی ہے اب کچھ دیر بعد درخواستوں پر جو ہے باقرد طور پر سماعت ہو کی جہاں پر جو مدہ مقدمہ کے وکیل ہیں وہ بھی پیش ہوں گے اور ملزمان کی وکلا بھی جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوں گے اور تفتیش افسر کے جانب سے بھی جو ہے آپ پیش رفت رپورٹ عدالت میں جمع کرائی جائے گی دوسری جانب آج جیوریشل میجنسٹیل شرقی میں بھی مقدمے کی سماعت ہوگی عدالت نے آج کے دن تک جو ہے تفتیش افسر کو اس کیس کا جو ہے زمنی چالان عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے اور عدالت میں حکم جائے کہ تمام تر تفصیلات پیش رفت اور زمنی چالان جو ہے آپ عدالت میں جمع کرائیں یہی نہیں جس ایمیلو سے متعلق کے تفتیش افسر کی جانب سے ایک در خواست دائد کی گئی تھی کہ جو متاثرہ لڑکی کا ایمیلو کرانا ہے اس متعلق جو ہے گجستہ سماعت پر فیصلہ آنا تھا لیکن آ نہیں سکا تو وہ بھی جو ہے آج ان کا فیصلہ آنا ہے تو آج کمسن لڑکی کے جو ہے متعلق ہم مقدمات پر سماعت ہے ہم تین تین سماعتیں جو آج ہوگی تینوں جو ہے آسی جی پورٹ میں ہوگی تو آج کا دن جو ہے اس کیس سے متعلق انتائی اہم ہے اب سے کچھ دیر بعد جو ہے جبران ناصر بھی جو ہے عدالت میں پیش ہوگی اس قبل جو ہے ان کی ایسوسیٹ جو ہے زہیب حسین بھی ان کو وکیل ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئیں